بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین اور اقلاعش چینل کے پیرے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سردہ ہستا مسکراتا رکھے آمین پیارے دوستوں آج کے سوڈیو میں ہم آپ کو جادو کی کچھ ایسے نشانیاں بتائیں گے جو اگر آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے پیارے دوستوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دعایت ہے ایک آدمی نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ کسی کام کو کر رہے ہیں مگر کیا نہ ہوتا یہاں تک کہ ایک دن یا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے آپ نے بار بار دعا کی پھر فرمایا یہ عائشہ کہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں اس سے پوچھ رہا تھا میرے پاس دو آدمی آئے ایک آدمی میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا اس آدمی کو کیا تکلیف ہے اس نے کہا اس پر جادو کیا گیا اس نے کہا کس نے کیا اس نے کہا لابید بن آسن اس نے کہا کس چیز میں کہا کنگی بالو اور نر کجور کے شبوفے میں اس نے کہا وہ کہا ہے کہا بدرِ ذروان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحبہ کرام کے ساتھ وہاں گئے پھر واپس آئے اور فرمایا یہ عائشہ اس میں کا پانی گویا کے مہدی ملا ہوا تھا اور اس کے شیطانوں کے سر تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے کہا آپ نے اسے نکالا ہے فرمایا نہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے آفیت و شفا دے دی میں اس بات سے ڈر گیا کہ اس کا شہر لوگوں میں اٹھاؤ باریوایت صحیح بخاری جادو ایک مرض ہے دیگر امراض کی طرح یہ بھی انبیاء کرام کو لاحق ہو سکتا تھا قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ انبیاء پر جادو نہیں ہو سکتا تھا اسی لئے جادو کا انکار قرآن و حدیث سے انکار ہے جادو ایک حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈے کے ذریعے جادو کے نشانیوں کو کیسا پتہ لگایا سکتا ہے اور جس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ جادو ہی ہے اور جادو انڈے کے ذریعے ساری معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پیارے آپ سے ایک چھوٹی سکت بزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سکت بزارش ہے کہ ہماری چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے کے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں جس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے منتا رہے گا پیارے دوستوں جادو کرنے والا اور کروانے والا اگر دنیا میں سزا سے بچ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی شدید سزا ہے اور اسے لوگوں کے لئے دون آخرات میں سوائے خسارے کے کچھ حاصل نہیں جو شخص جادو کر کے کسی کے گھر میں آگ لگا جاتا ہے اس کی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے پرکز یہ امید نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں سریل اور سفر نہیں کریں گے دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ جادو کی خطرناک نشانیوں کے بارے میں جادو کی جن خطرناک نشانیاں یہ ہیں جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا بہت زیادہ دھکاوت محسوس کرنا قبیت میں چھٹ چھڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرید قصہ آنا اپنی بھی ہو کبھی اقرار نہ کرنا اور دوست حباب شریداروں سے اور گھر والوں سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا ازواجی معاملات منکتہ ہو جانا ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہے انجانہ سے خوف کے گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا آج مر جاؤں گا کل مر جاؤں گا موت کے وصفے سے آنا ذہن کا بند ہو جانا دیماد کا کام نہ کرنا یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا محسوس کرنا کہ یہ کوئی کام اس سے زبردستی کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے گھر والوں بیوی بچوں سے نفرت محسوس کرنا غیر ارادی حرکات کا سرزت ہونا سر سینے کمر کے نچھلے حصے یا کندوں میں دباؤ بوجھ اور درد محسوس ہونا جسم کے کسی ایک حصے میں سر یا میدے میں مستقل گرد رہنا اور دوائی سے افاقہ نہ ہونا مکلی ہونا یا کہ آنے کا احساس ہونا لیکن نہ آنا پاؤں کی ایڑیوں اور پڑھلیوں میں درد رہنا آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا سانس لینے میں تنگی ہونا دل کی دھڑکن کا تیز ہونا سستی کا آدھی ہو جانا باقصرت جمائی آنا اور زیادہ بھولا اور باقصرت نین کا آنا نماز قرآن احزان وغیرہ سے کراہت یا تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا مزج جانے سے گھورانا دل کا تنگ پڑنا بیتر خلا میں دیر تک ٹھہرنا اور گناہ کی جانت شدت سے دپکنا بلا وجہ رونے کا دل کرنا بھر میں دل نہ لگنا بے چین رہنا ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آواز دے رہا ہے جسم میں کٹ لگنا خون کے چھینٹے گرنا جسم پر بال نظر آنا بالوں اور کپڑوں کا کٹنا آنکھوں کے سامنے دھاکے بال سام نظر آنا بہت سخت بھنپو کا محسوس ہونا مو سے یا جسم سے ایٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا کاروبار کا اچانک بند ہو جانا بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا ان کے دیکھتے ہی نفرت چذپات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے وجہ گلامی کرنا اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو وہ ڈاکٹرز بیماری کے بارے میں اپنی رائے نہ دے رہے ہوں اور ہر ایک کی مختلق رائے ہو اور رپورٹ کلیہ ہو تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی دوستو ہم نے آپ کو جادو کی جو نشانیاں بتائی ہیں یہ تمام نشانیاں جادو کا توڑک کرنے والے علماء کرام نے بتائی ہیں جو جادو کا علاج کرنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں پیارے دوستو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نشانیاں کسی بیماری کے وجہ سے ہوں اس کا جادو کے ساتھ کوئی تعلق ہو ہی نہ مگر ہنڈر پرسنٹ کنفرم کرنے کے لیے کہ جادو کی جو نشانی مجھ پر ظاہر ہوئی ہے یہ نشانی ٹھیک ہے یا نہیں اس کے لیے آپ ایک انڈا لیں اس کو ساتھ بار اپنے سر پر سے گھومائیں اور پھر اس انڈے کو توڑ ڈالیں اگر اس انڈے کا رنگ سرخ ہو یا اس میں خون جیسا دکھ رہا ہے تو صاحب ظاہر ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کیا کیونکہ جس شخص پر جادو ہوتا ہے جنات اس کو تنگ کرتے ہیں انڈے سے جنات کو خاص رقبت ہوتی ہے جیسے ہی انڈے کو قریب کیا جائے تو یہ جادو والے شخص کے خون کے چھیٹے اس انڈے میں ظاہر ہونے لگ دیں آپ پیارے دوستوں جب یہ نشانی معلوم ہو جائے تو آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آج کل جادو کے نام پر لوگوں کے ساتھ بہت بڑا فراد ہو رہا ہے یہ مماری اللہ کی جانب سے آئی ہے اور یقین رکھیں اس کو وہ ہی دور کر سکتا ہے جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو وہ بھی کسی عامل کے پاس نہیں گئے بلکہ براہ راس اللہ سے اس کی مدد مانگی دوستوں اب انڈے سے جادو کو ختم کرنے کا تدقیقہ آپ کو بتاتے ہیں جب آپ یہ عمل کر لیں تو ستر بار اہرکیل کٹسی پڑھ لیں تاکہ اللہ کی حفاظت نہیں آجائے اور پھر انڈے کو پورے جسم پر سات مرتبہ اس طرح گھومائے کہ ہر شکر مکمل ہونے کے بعد ایک بار سورہ فلق اور ایک بار سورہ ناس بھی مکمل ہو جائے جیسے ہی سات بار یہ صورتیں مکمل ہوں تو اس انڈے کو کسی بھی آگ کی چیز سے گھر سے تھوڑا سا دور جلا دیں انشاءاللہ وآلہ جیسے ہی انڈے کو جلائیں گے جادو ختم ہو جائے گا دوستوں عمل کا طریقے کار میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں دوستوں آپ نے کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی عمل مکمل ہو جائے آپ نے ستر بار آیت الکرسی پر نہیں ہے تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ دیں اور ایک انڈے کو پورے جسم پر سات مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ ہر شکر مکمل ہونے پر ایک بار سورہ فلق اور ایک بار سورہ ناس بھی مکمل ہو جائے جیسے ہی سات بار یہ صورتیں مکمل ہو جائیں تو اس انڈے کو کسی بھی آگ کی چیز سے گھر سے تھوڑا دور جلا دیں انشاءاللہ جیسے ہی انڈے کو جلائیں گے جادو ختم ہو جائے گا اب یہ کتنا آسان سا عمل ہے دوستوں یاد رکھیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی جانب سے پکے جانے والا بہت ہی طاقتفر اور روحانی عمل ہے جی بارے دوستوں کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور استداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقی کا سواب مل جائے میں لئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں حل فرمائیں آمین آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پریشان ہر لوگوں کی مدد کرنا ہے اور یہ ایک مہترین صدقہ جاریہ بھی ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و حمان میں رکھیں آمین اللہ حافظ